ہاتھ روک لے منصف ماں ابھی مقابلہ ختم نہیں ہوا پیرو ملو مقابلہ جیت چکا ہے لہذا انعام کا حق دار بھی ملو ہے نہیں منصف ماں جب تک مقابلہ کرنے والے موجود ہو انعام نہیں دیا جاتے اس کے ساتھ مقابلہ میں کروں گا آپ مالک اور میں نوکر یہ مقابلہ کیسے ہو سکتا ہے سرکار بس آپ سمجھ لیں کہ میں ہار گیا ماں جی یہ نام چھوٹے مالک کو دے دی ملو میدان میں سب برابر ہوتے ہیں بہادر کسی کی ویراثت نہیں ویسے میں یہاں مقابلہ کرنے آیا ہوں منصف ماں خیلات ماننے نہیں مقابلے کا ایدان کرو اگر آپ نے اعلان نہ کیا تو میں سمجھوں گا کہ ایک بار پھر میرے ساتھ آپ نے انصافی ہوئی ہے اعلان کرو منصف ماں مقابلہ شروع کیا جائے آپ نے ان کنگ شکاید 哀 میک آپ 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 موسیقی موسیقی بیرو ہاتھ روک لیں یہ مقابلہ نہیں کوئی ساتھی دشمنی لگتی ہے اور ہم اپنی آنکھوں کے سامنے کسی کا قتل ہوتا نہیں دیکھ سکتے موسیقی 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 نہیں مالو تیری ٹولی کا کہاں تو بن سکتا ہے مگر تیری سیس کا تلہ نہیں یہ میری زد ہے جانے سے پہلے میرے بھی بات سنتا جا پیرو اگر مالو کو ذرا بھی زخم لگا تو تجھے سونی کی لاش ملے گی پیار نہیں یاد کس کا مقتر بنتا ہے اس کا فیصلہ فکرے گا اببا جی آپ نے مجھے بچپن سے سبق دیا ہے کہ اپنے مالک اور اپنے سے کمزور پر کبھی بھی ہاتھ نہ اٹھانا اسی لئے میں نے پیرو پر میدان میں ہاتھ نہیں اٹھایا اس لئے کہ وہ ہمارے مالک کا بیٹا ہے شاہباز بیٹا شاہباز نوکر اور مالک کے درمیان عدب کی ایک دیوار ہوتی ہے اگر یہ دیوار گر پڑی تو نہ ہی کوئی نوکر رہے گا اور نہ کوئی مالک نوردین نوردین اگر مالک نوکر کی جان کا دشمن بن رہا تو پھر نوکر کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنی جان کی حفاظت کرے مگر مالک مجھے تیرے اور پیرو کے درمیان اس دشمنی کی وجہ سمجھ نہیں آئی بچہ میں نوردین سویلی میں کیوں لے کر آئے ہو خاندانی دستور کے مطابق اس سویلی کی بہو وہی بن سکتی ہے جس کی رگوں میں اس خاندان کا خون ہو سمندر سائن میاں پی بی کا رشتہ کسے رسم و رواج کا محتاج دی ہوتا انصاف کی قصی میرا کسپرد کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ہمارے بزرگوں کے حصول دھور کرتے سمندر سائن یہ قانون ہم نے نہیں ہمارے اس مجازی خدا نے بدلا تھا جس کے فیصلے کو بدل کر میں منکر نہیں ہونا چاہتی اس تھرک کی بہت سر نصیبو بنے گی نصیبو زہر کا خون ہے اس کا ہمارے خاندان سے کوئی تعلق نہیں سمندر سائن نصیبو خیر نہیں وہ بڑے سائن کی بہن کی بیٹی ہے نصیبو کی ماں بڑے سائن کی سگی بہن نہیں تھی مو بولے رشتے سگوں سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں سمندر سائن یہ شگن پاپس لے جا چچا شگن یہ نہیں رہنے دو میرے جان کے شگن لے کر میں کل آپ تیری حویری پاؤں جاؤں گا چاہتا بیرو یہ تیری زد نہیں ہمارا فیصلہ ہے جسے توڑو گے تو ہم سمجھیں گے تم بے عدب بھی ہو اور ہمارے فیصلے کے باغی بھی یہ پاہت نہیں میری زندگی کا سوال ہے مجھے پاہ اور اس کا حق مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا کہا چاچا بیرو نے جو کہہ دیا ہے وہ پورا ہوگا حق یہ کیسے زد کر لی ہے پیرو جس نے ہمیں موت کا حکم سنا دیا ہے نصیبو تو ہماری زندگی ہے بیٹی اور اس خاندان کی ہونے والی بہو جس کی جگہ کوئی نہیں لی سکتا شگل لیا ہے بیرو ہاں چاچا بیرو جو بھی زد کر لے اسے پورا کر دیتا ہے آگے بڑھ کر شگل دیکھ لے موسیقی موسیقی یہ سب کچھ کیا ہے بیرو شگلوں کے جگہ پر موت کا سامان یہ شگل نہیں انسان کی وہ ضرورت ہے جس کے لیے انسان انسانیت کا خون کر دیتا ہے اے نو انام ہے اس انسان کے لیے جو میرے باپ کے خاتل کا نام بتائے گا اس کا باروت میں اپنے دشمن کے سینے میں اٹھا جوں گا یہ کفن اپنے ہاتھوں دشمن کو پہنا کر قبر میں تفل کر دوں گا موسیقی یہ سب کچھ یہاں لاکر کیا ثمت کرنا چاہتا ہے کہ ہمارے قتل ہونے والے دائے کہ ہمیں کوئی احسوس نہیں یقین کرو بیرو دیت سال سے بھائی کے قاتل کو میں آپ تلاش کر رہا ہوں چاچا جس دن میرے باپ کے قاتل کو تلاش کر کے تم لے آوگے بیرو میر جان کر سگل لے کر آپ پہنچ جائے گا موسیقی مگر سگل اپنے نہیں اس کے لے کروں گا جسے امیر چاند بسند کرتی ہے موسیقی تو یہاں کیوں آئی ہے تیرا دیدار کرنا تو بیمار ہے نصیبو تجھے دیدار کی نہیں آرام کی ضرورت ہے میرا طبیق تو تو ہے بیرو جسے دیکھتے ہی میرے دل کو شفا مل جاتی ہے تیرے دل کا علاج میرے پاس نہیں نصیبو جا جا کے آرام کر اور مجھے بھی سکون لینے دیں ان آنکھوں میں دیکھ بیرو جن میں صرف تیری تصویر ہے اچھا بابا تیری آنکھوں میں پھر کبھی دیکھ لوں گا اب تُو جا کے آرام کر اگر میں نہ جاؤں تو پھر تو پھر مجھے بیجنا بھی آتا ہے تم نے بہت غلط فیصلہ کیا میر جان ایک پیار کی خاطر ان والدین کی دہلیز کو چھوڑ کر آگئی ہو جو جگر کا خون پل آگر اولاد کو جوان کرتے ہیں میں نے یہ قربانی اپنے پیار کیلئے دی ہے یہ دیکھ شریف میں اپنا سب کچھ لے کے آگئی ہوں تاکہ ہم اپنی زندگی آرام سے گزار سکیں میں تو آرے ساتھ ایک قدم بھی نہیں جل سکتا جو لڑکی اپنے ماں باپ کی نہ بن سکی وہ میرے ساتھ زندگی کیسے گزارے گی شریف میر جان شریف ٹھیک کہہ رہا ہے جو لڑکیاں رات کے اندھیرے میں گھروں سے بھاگ جاتی ہیں وہ ساری زندگی ستانوں کا شکار بن جاتی ہیں مگر میرا ظالم باپ مجھے کسی اور کی ڈولی میں بٹھانا چاہتا تھا پیرو چند دن کے ساتھی کو خوش کرنے کے لیے اس باپ کو ظالم کہہ رہی ہو جو باپ اپنے اولاد اپنے سینے پر پیار سے کھلا کھلا کے جوان کرتا ہے ظالم تو وہ بیٹی ہوتی ہے جو اپنے خون کو پیار سے قربان کر دیتی ہے مجھے ماف کر دے پیرو میں اپنی زندگی کو بھول کر موت کی ڈولی میں نہیں بیٹھنا چاہتی تھی تو موت کی ڈولی میں نہیں زندگی کی سیج پہ بیٹھے گی میں آج ہی تم دونوں کا نکاح پڑھوا دوں گا میرے جان کا کھر سے خیب ہونا میری سمجھ سے تار ہے سہی باب تو پھر یہاں کیوں کھڑے ہوئے ہو جو جا کے اسے تلاش کرو تلاش اسے کیا جاتا ہے سائی بابا جو گم ہو جائے تو ماں کی اجازت کے بغیر کہاں گئی تھی اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے اولاد کے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا اختیار صرف ماں باپ کے پاس ہوتا ہے باپ کا بیٹی پر حق صرف اس وقت تک ہوتا ہے جب تک وہ شادی نہ کر لے اب میں کسی کی عزت اور کسی کی بیوی ہوں کون ہے وہ سمندر سائی وہ غریب اور خوش نصیب میں ہوں ہم تمہیں قتل کر کے اپنی بہن کو بیوہ کر دیں گے کچھ شرم کرو عزتداروں کی نظریں بہنوئی کی جوتی سے اوپر نہیں جاتی تم نے اس پر اصلہ ٹان لیا تھا ہیرو یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے یہ تمہارے گھر کا معاملہ نہیں ہیرو کی ضد تھی جسے آج میں نے بیع دیا ہے اگر آج کے بعد تم میں سے کسی نے میری بین کو دکھ دیا تو میں اس کا جینا حرام کر دوں گا ہم نے تو تیری زد کو مان لیا ہے ہمیرو جو تُو نے بیع دی ہے مگر اس زد کا کیا کروگے جو تیرے جسمن مالو کے نام لگنے والی نہیں یہ نہیں ہو سکتا دھوٹ دھوٹ پا رہا ہے چاچا اگر مجھ پر یقین نہیں تو پر آج آگر دیکھ لے آج مالو اور سونی کے بیعہ کی تاریخ پکی ہو رہا ہے مالو مالو اس انگوٹھی کو چھپانے کی بجائے اُتار کر زمین پر پھینک دے یہ انگوٹھی میرے سوہاک کی زمانت ہے اس کی حفاظت کے لیے سوہاکن اپنا خون تو دے سکتی ہے مگر اسے زمین پر نہیں پھینک سکتی تو بیعہ اس تیرے سوہاک کو میں اپنی چک کا کمن پہنا دوں گا اور اس انگوٹھی کو اتار کر پہنک دوں گا یہ ناغن بن کر میرے پیار کو دسنا چاہتی ہے نہیں نہیں میرو موسیقی موسیقی ان صرف ماں کے نا انصاف بیٹے تیری زد نے آج مالک اور نوکر کے رشتے کو تفن کر دیا ہے ارے مالک اور سر ڈھاپے ہیں اور تُو نے سر لنگا کر دیا ہے سن آج میں تیرے کفن سے اپنی حیرت کا سر ڈھاپوں گا اگل مات کر فیرو سن تیرو تیرو تو نے بیرو کو قسم دے کر میرے ہاتھوں سے اپنے پیار کے دشمن کو بچا لیا ہے میں نے تیرے دشمن کو نہیں اس کرسی کے وارث کو بچایا ہے جو اپنی زد کے لیے اس جاگیر کو لا وارث کرنا چاہتا ہے جاگیر کا وارث ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ مالک نوکر و قیزت کا لڑیرہ بن جائے مالو جاکہ انصاف کی نوبت بجا اس باغی کے خلاف جس نے تیرے اجتر کو ہاتھ ڈالایا انصاف کی خیرات بس دل مانگتے ہیں بہادر نہیں سمجھ گئے سمندر شائی مالو بہادر نہیں بیواکوف ہے سونی جنوب کے خلاف عباد بلند نہ کرنا بھی بس دل ہی ہوتی ہے آج بیرو نے تجھے بیجت کیا ہے تو کل بیادر بھی کر سکتا ہے عورت ایک بار بے آبرو ہو جائے تو دنیا کے سامنے تماشہ بن جاتی ہے جس کے ساتھ ہر بندہ تماش بین بن کے خیرتا ہے پیرو تیری رزت کو دھاگ لگا کر مالو کا سر جھگانا چاہتا ہے نہیں سمندر شائی نہیں میرے پیار کا سر نہیں جھکے گا منصف سے انصاف مانگنے میں ضرور چاہوں گی منصف ماں منصف ماں منصف ماں آہستا بولو اس حویلے میں انچا بولنے کی اجازت کسی کو نہیں اجازت کیوں نہیں کیوں نہیں اجازت میں چیخ چیخ کر انصاف کی یہ دیوارت بھونا چاہتی ہوں جہا منصف کے روپ میں اس طوقیں لٹے وے رہتی ہیں سونی ہمارے انصاف کو گالی دینے سے پہلے اپنا ننگا سر ڈھامپ لے اس لیے کہ اس حویلی میں ننگے سر آنا جرم ہے مجرموں کو سزا دینے والی منصف جب خود مجرم بن جائے تو پھر نائی بیٹیوں کے سروں پر دوبٹے رہتے ہیں اور نائی بزرگوں کے سروں پر پکڑیاں اپنے مجرم کا نام بتا سونے ہم انصاف کی انتہا کر دیں گے تو پھر اپنے دل پر پتھر رہ کر سن منصف ماں میرا مجرم اس حویلی کا وارث اور تیرا بیٹا ہے یہ جھوٹ ہے ماجی یہ سچ ہے منصف ماں سیرو زدی ضرور ہے ماجی مگر وہ کسی کا سرننگا نہیں کر سکتا کیوں نہیں کر سکتا وہ انسان ہے کوئی فرشتہ نہیں منصف ماں وہ اپنی زد کی زور پر میرے دل پر قبضہ کرنا چاہتا ہے وہ وہ مجھے پیار کرتا ہے پیرو کو اس کے اس جرم کی سزا ضرور ملے گی ماجی ہم ماں نہیں صرف منصف ہیں اور منصف کو کسی رشتے کی پہچان نہیں ہوتی اپنی چادر سے اس کا ننگا سا ڈھام دے نصیب ہو تاکہ پیرو کے ہاتھ اس کے سر کی طرف بڑھیں تو اس کے ہاتھوں میں کسی غریب کے عزت نہیں اپنے گھر کی چادر ہو سر ڈھام دے نصیب ہو جا سونیں یہ چادر ہمارے انصاف کی زمانت ہے اور مجھرم کی سزا کا فیصلہ تیرے تک پہنچ جائے گا تیرے تک پہنچ جائے گا